ہیلو دوستوں ویلکم تو سوفٹر انجنرنگ چینل سوفٹر انجنرنگ چینل کی سوفٹر انجنرنگ والی سیریز میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے The W5HHPrincipal in Software Engineering تو دیکھتے ہیں کہ یہ پرنسپل کیا ہے اور یہ ٹاپک بسیکلی ایک سٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم بنا رہے ہیں ڈیمانڈ تو کافی پہلے آئی تھی لیکن اس ٹاپک کا نمبر آج آیا ہے تو میں اسے سٹوڈنٹ سے معذرت چاہتا ہوں میں اسے سوری کرنا چاہتا ہوں کہ شاید ہم بہت لیٹ ہو گئے آپ کو یہ ٹاپک کے اوپر ویڈیو پروائیڈ کرنے میں لیکن پھر بھی چلیں آپ کی ڈیمانڈ کی وجہ سے جہاں آج یہ ویڈیو بن رہی ہے یہ بہت سے لوگوں کے استعمال میں آئے گی تو چلیں اس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ W5HHPrincipal کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک اس کا انٹرڈکشن دیتا چلا جو بہری وہیم نام کا ایک انجینئر تھا ایک سائنٹس تھا اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا میتھرڈ ہونا چاہیے کوئی پرنسیپل ہونا چاہیے کوئی حصول ہونا چاہیے جس کے مطابق آپ اپنے پروڈیٹ کی پراپر پلاننگ کر سکو اب وہ کونسے پروڈیٹ کی بات کر رہا تھا کیونکہ آپ پروڈیٹ کی اندر ہو تو جب آپ پروڈیٹ کا نام لوگے تو سوفیر بنانا وہ ایک خود ایک پروڈیٹ ہی ہوتا ہے تو ہم سوفیر ڈیولپمنٹ پروڈیٹ کی ہی بات کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ کوئی نہ کوئی ایسا پرنسیپل آپ کے پاس ہونا چاہیے جس کے تھو آپ پلان کر سکو اپنے سوفیر پروڈیٹ کو یعنی کہ ایک پلان وی میں چیزوں کو لے کے چل سکو اور اس کے لیے پھر اس نے ایک اپروچ آپ کو دی ایک سجیسٹ کی اپنی ایک اپروچ جو کیا کر رہی تھی جو آپ کے پروڈیٹ کے مائل سٹونز کو بھی بتا رہی تھی کہ اس کے کیا کیا مائل سٹونز ہوں گے اس میں سکیجولز کیا کیا ہوں گے اس کے اوبجیکٹیchte کیا کیا ہوں گے اس کو بنانے والوں کے اندر ان کی رسپانسیبیٹیز کیا کیا ہوں گی اس پروڈیٹ کو بنانے کے لیے آپ کیا کیا ٹیکنکل اپروچیز استعمال کریں گے اور ریسورسز کیا کیا ٹیکوارڈ ہوں گے اس پروجیکٹ کو بنانے کے لئے اب اس نے اس کا جو نام تھا وہ رکھا اس نے ihanand it www 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 这个 principle اب جو میں نے آپ کے سامنے نام لکھا ہوا ہے یہاں پہ جو بہت سارے w ہیں یہ by mistake میں نے اس میں سے ابھی بھی میں نے ایک w کم لکھ دیا ہے یہ 4w نہیں ہے 5w تھے اور اس کے بعد ایچ ایچ پرنسپل اس نے یہ نام رکھا اور اس کو پھر تھوڑا سا شارٹ کرنے کے لیے و ریس ٹو پاور فائف ایچ ایچ پرنسپل اس کا نام بنا دیا گیا یعنی کہ پانچ و اور دو ایچ پرنسپل ٹھیک ہے اب اس کا نام یہ و ریس ٹو پاور فائف ایچ ایچ پرنسپل رکھا جب گیا تو اس کو پھر اور سمپل کر کے و فائف ایچ ایچ پرنسپل اس کا نام سمپلی کر دیا گیا یعنی power والا 5 جو تھا وہ ایک simple normal way میں لکھا جانے لگا تو اب اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا سب سے بڑی بات تو یہ بسی کر یہ جو principle ہے یہ ایک ایسا principle ہے جو کہ 7 questions کے اوپر بیسٹ کرتا ہے اور جب آپ ان 7 questions کے answer کرتے ہو تو آپ جو project بنانے جارے ہوتے ہو اس کی project planning آپ کی مکمل ہو جاتی ہے آپ کے اس project کے milestone define ہو جاتے ہیں schedules define ہو جاتے ہیں objectives define ہو جاتے ہیں responsibilities define ہو جاتی ہیں technical approaches اور جو resources required ہیں وہ سب کچھ define ہو جاتا ہے یعنی کہ اس نے آپ کو 7 ایسے questions دے دیئے جن کی بیسٹ کے اوپر آپ کا پورا کا پورا ایک project plan ready ہو جاتا تھا خیر یہ تو ہم نے principle کو بتا دیا لیکن وہ پہلے والی بات پھر وہیں رہ گئی کہ اس کو W5HHQ کہا گیا وہ اس لیے کہا گیا کہ اس set کے اندر جو 7 questions تھے ان میں سے جو پہلے 5 questions ہیں وہ start ہی W سے ہوتے ہیں اور جو آخری 2 questions ہیں وہ start ہوتے ہیں H سے تو اس لیے اس کا W5HH نام رکھ دیا گیا یعنی کہ 5 ایسے questions جو کہ W سے start ہو رہے ہیں اور 2 ایسے questions جو کہ H سے start ہو رہے ہیں تو یہ ہو گیا اس کا introduction اب وہ questions دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے کیا question ہے جن کے answer دینے سے ہمارا پورا کا پورا ایک project plan ready ہو جاتا ہے تو جب آپ ان questions اور ان کے answers کو جب آپ سمجھتے جائیں گے کہ اس کے answer کیا کیا دینے ہیں تو آپ کو idea ہوتا چلا جائے گا کہ واقع ہی ان questions کے answer سے آپ کا ایک پورا project plan ready ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم W questions کو دیکھتے ہیں آپ کی screen کے اوپر 3 W questions نظر آ رہے ہیں next slide کے اوپر پھر 2 اور W questions ہوں گے 5 وہ پورے ہو جائیں گے اس کے بعد ہم آگے HH والے questions دو دیکھ لیں گے تو سب سے پہلا question ہے why is the system being developed یعنی کہ یہ جو آپ system بنانے جا رہے ہو جو project بنانے جا رہے ہو جو software بنانے جا رہے ہو یہ develop ہو کیوں رہا ہے آپ اس کے اندر یہ جواب دیتے ہو کیونکہ جو تمام stakeholders ہوتے ہیں جو بھی کسی نہ کسی طریقے سے software project کے ساتھ link ہوتے ہیں وہ سب مل کے اندازہ لگاتے ہیں assessment کرتے ہیں کہ جس business کے لیے ہم اس software کو بنا رہے ہیں کیا واقعی اس business کو software کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اور دوسری بات وہ یہ دیکھتے ہیں کہ does the need justify the expense the company will make on the software development اور اس software کی جو ضرورت ہے کیا وہ ضرورت اتنی بڑی ہے کہ ہم اس software کو بنانے کا خرچہ کر لیں means یہ کہ sometimes ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چھوٹی سی چیز جو ٹھیک کرنے جا رہے ہو for example ایک چھوٹی سی چیز تھی وہ 100 روپیز کی آپ نے لی تھی اور اس کو ٹھیک کرنے میں آپ کا 200 روپیز cost آ رہی ہے تو کیا آپ کو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے آپ کو نہیں لے لینے چاہیے کیونکہ 200 روپیز اس کو ٹھیک کرنے میں cost آ رہی ہے 100 میں نہیں ملتی ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے کیوں repair کروگے تو آپ اس کو repair نہ کروا ہوتا ہے نا ایسا تو that means کہ وہ آپ کی جو cost آ رہی ہوتی ہے repairing cost وہ justify نہیں کر رہی ہوتی اسی طریقے سے software میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ضرورت کے لیے ایک software بنانے جا رہے ہو تو کیا وہ ضرورت اتنی بڑی ہے جس کے لیے آپ ایک software کو بنانے کا جتنا بڑا خرچہ کرنا چاہ رہے ہو وہ کر دو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہوتی ہے اس کو میں فرصہ explain کر دیتا ہوں let's suppose آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے contract based jobs لگائی ہیں کچھ 4 سے 5 لوگوں کی آپ ان کو مثلی basis پر salary دے رہے ہو لیکن پھر آپ کو mind میں آتا ہے کہ ہم ایک software بنا دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ software کیا کرے گا ان 4 سے 5 لوگوں کو replace کر دے گا اور وہ 4 سے 5 لوگوں کا کام خود کرنا شکر دے گا تو ہم ان کو salary دینے سے بچ جائیں گے جو اگلے 6 مہنے تک ہم ان کو salary دینی تھی کیونکہ وہ جو project جس پہ وہ کام کرے تو 6 منت کا تھا تو آپ جب software بنانے بیٹھتے ہو جب software آپ کا بنتا ہے تو اس software کو بنانے میں cost اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ اگر وہ لوگ کام بھی کرتے رہتے تو شاید ان کو salaries اتنی زیادہ دینی پڑتی ہے تو کیا یہ need justify کر رہی ہے یا software بنانے کے expense کو نہیں کر رہی تو ان چیزوں کو پہلے سے دیکھا جاتا ہے کہ کیا ضرورت واقعی اتنی بڑی ہے جس کے لیے ہم software کو بنانے کا خرچہ کریں اور وہ justify ہوگی تو ان سب باتوں کے جواب آپ پہلے question کے اندر دے دیتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا دوسرا question آتا ہے کہ what will be done ٹھیک ہے یہاں پہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا کیا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ کیا کرتے ہو کہ آپ وہ تمام کے تمام task آپ define کر دیتے ہو جو کیا وہ software کو بنانے کے لیے کرو گے وہ software project بنانے کے لیے جتنے بھی task آپ کرنے والے ہو چھوٹے چھوٹے جن کی collection سے ایک بڑا software بن کے سامنے آئے گا وہ سارے کے سارے آپ یہاں پہ define کر دیتے ہو اس question کے answer میں ٹھیک ہے اور دوسری تیسرا سوال ہوتا ہے کہ when will it be done اب وہ کیا کام کب کیا جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ٹیم کیا کرتی ہے کہ اپنی ٹیم اپنے سارے کے سارے schedules define کرتی ہے اور milestones جو ہے بتاتی ہے اس schedule کی base پہ جو اس نے define کیا ہوتا ہے means یہ کہ اگر ایک project کو بنانے کے لیے آپ نے پانچ کام کرنے تو پھر آپ بتا دیتے ہو کہ جی first task ہمارا فلانی date کو complete ہوگا تو ہمارا milestone one جو ہے وہ achieve ہو جائے گا اور second milestone تب ہمارا achieve ہوگا جب ہمارا second task complete ہوگا اور second task ہمارا فلانی date کو جو ہے نا complete ہوگا تو جب آپ اس طریقے سے اس third question کا answer کرتے ہو کہ کیا کام کب کیا جائے گا اور کون سا milestone کس time achieve ہوگا تو اس کا answer دیتے دیتے آپ کے سامنے پورے project کا schedule بھی آجاتا ہے اور آپ کے milestone بھی نکل کے سامنے آجاتے ہیں اب اس کے بعد آپ کے پاس آجاتا ہے who is responsible for a function here is the answer of this question you will define all the roles and responsibilities of the different roles in the whole project یعنی کہ simple سی بات ہے کہ جب آپ ایک software project بنانے جا رہے ہو تو ایک بندہ تو نہیں ہوگا اس میں involved اس میں بہت سارے لوگ involved ہوں گے تو کون سا بندہ کیا کام کرے گا کس کی کیا ذمہ داری ہوگی وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ آپ define کر دیتے ہو where are they located organizationally اب دیکھیں آپ جب software بنانے رہے ہو تو سارے کے سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب software developer نہیں ہوتے software engineers نہیں ہوتے different قسم کے stakeholders ہوتے ہیں جو کہ software سے link ہوتے ہیں کچھ اس میں سے users ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف invest کر رہے ہوتے ہیں software بننے کے لیے تو وہ سب کے سب ایک جگہ پہ نہیں ہوتے کسی ایک کمرے میں نہیں بیٹھے ہوتے کسی ایک office میں نہیں بیٹھے ہوتے investor کسی اور جگہ پہ ہوں گے کسی دوسرے city سے بلانگ کرتے ہوں گے user ہو سکتا ہے اسی city میں ہو لیکن ان کا office آپ کے office سے دور ہو software engineers کہیں اور بیٹھے ہوں گے تو آپ کیا کرتے ہو کہ آپ ان سب کی locations بھی اس کے اندر اپنے پاس notice میں رکھتے ہو کہ کون کہاں رہتا ہے کون کہاں رہتا ہے اچھا اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کو اگر locations آپ نے address لے کے سب کے save کر بھی لیے جو بھی میرے سامنے آ کے بیٹھا ہے یہ مجھ سے دور رہتا ہے کسی دوسرے city میں رہتا ہے جہاں سے آنے جانے میں ساتھ سے آٹھ گھنٹے لگ جاتے ہیں تو میں اس کو دوبارہ دوبارہ چکر نہیں لگوا ہوں گا اس سے جو مجھے knowledge چاہیے وہ میں at least کوشش کروں گا کہ آج ہی لے لوں کیونکہ اس کے لئے روز آنا جانا possible نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو اس لئے لازمی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کون جو اس کے stakeholders ہیں کون کہاں رہتا ہے کون اس software سے link ہے کون نہیں ہے اچھا تو یہ آپ کے پانچ questions ایسے تھے جو کہ W سے شروع ہو رہے تھے جب آپ کو ان کے answers ملے تو آپ کے کافی سارے project planning complete ہو چکی تھی اب آپ H کے questions پر آ جاتے ہو H کے اندر پہلا question ہے how will the job be done technically and managerially اب اس کے اندر آپ یہ define کرتے ہو کہ آپ technically چیزوں کو کیسے deal کرو گے means یہ کہ اگر آپ کو operations perform کروانے ہیں تو اس کو technical point of view سے دیکھتے ہو کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنے ہیں ٹھیک ہے وہ چیزیں دیکھتے ہو like آپ نے ایک software بنانے کے لیے language کون سی choose کرنی ہے like programming languages آپ نے database system کون سا use کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہو کہ ہم ان سب چیزوں کو manage کیسے کریں گے پہلے programming کریں پہلے database management system کو لے کے چلیں دونوں کو parallel لے کے چلیں کس کو کون سا کام کب assign کریں کب اس سے واپس اس کی report لیں تو یہ جتنی بھی management policies ہوتی ہیں اور technical چیزوں کو کیسے کرنا ہے ان سب کے جواب آپ اس question کے answer میں دینے دیتے ہو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے how much of each resources needed اب آپ اس میں کیا کرتے ہو کہ آپ estimate لگاتے ہو means یہ کہ آپ ایک project شروع کرنے جا رہے ہو تو آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اندازن اس کے اندر کتنا خرچہ آ جائے گا پھر اس کے مطابق آپ project کو start کرتے ہو آپ ایسی project کو start نہیں کر دیتے کہ چلو جی بنانا شروع کرو دیکھتے ہیں کتنا خرچہ آئے گا کیونکہ project ہو سکتا ہے کچھ ہزار میں ختم ہو جائے ہو سکتا ہے کہ لاکھوں میں چلا جائے اور ہو بھی سکتا ہے کہ اتنا بڑا project ہو کروڑوں میں چلا جائے تو آپ کی جیب میں اتنے پیسے بھی ہیں کہ نہیں کہ آپ اس کو چلا سکو otherwise اگر آپ estimation اچھی نہیں کرتے تو ان projects کا result یہ نکلتا ہے کہ وہ project کہیں رستے میں جا کے جو ہے رک جاتے ہیں stop ہو جاتے ہیں اور وہیں پہ پڑے رہ جاتے ہیں پھر اس کو کوئی carry on نہیں کرتا تو اس لئے آپ کیا کرتے ہو کہ اس question کے answer میں آپ اندازہ لگا لیتے ہو کہ جی کس قسم کے resources چاہیے اور کتنے چاہیے اور اگر ہے اور سارے تو اس کے بعد آپ کیا کرو کہ آپ اس project کو start کر لو تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے seven questions ہیں جو کہ جس میں سے پہلے five w کی base پہ start ہو رہے تھے اور آخری دو جو تھے وہ edge کی base پہ start ہو رہے تھے تو یہ ایسے questions ہیں کہ اگر آپ ان ساتوں questions کے اوپر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ نے ان کا صحیح سے جواب دیا ہوا ہے تو ایک طریقے سے آپ نے کیا کیا ہے کہ اپنے پورے project کا plan بنا لیا اور آپ کا project کی image آپ کے سامنے مکمل طور پہ آ چکی ہوتی ہے تو یہ ایک بڑا interesting principle تھا اور بڑا simple سا principle تھا اور کوشش یہ کریں کہ آپ جب اپنے projects وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اس کو ضرور follow کیا کریں اس سے آپ کو help میلے گی اور آپ کا project زیادہ efficient way میں ہوگا اور بہت جلدی آپ کے project کی image آپ کے سامنے career ہو جائے گی تو یہ تھا w5 edge principle اور i hope so کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو please like کر دیجئے گا channel informative لگے تو سبسکرائب کر لیجئے گا اس کے علاوہ ان چیزوں کے notes ہمارے software engineering کے relevant کچھ notes ہم اپنی official website mysoftware notes.com پہ ہم share کرتے رہتے ہیں تو اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ اس کو وزٹ کر کے وہاں سے لے ہی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ کہ ہم online courses بھی کرواتے ہیں programming کے software development کے website design and development کے تو اگر آپ میں سے کوئی student بھی interested ہوتا ہے ہم سے online zoom پہ classes وغیرہ لے کے یا skype پہ classes لے کے courses کرنے کے اندر تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں ہمارے contact کے لیے جو description میں facebook page دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ link کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ میرا official twitter account ہے آپ اس کے اوپر مجھ سے contact کر سکتے ہیں مجھے فالو کر کے آپ مجھ سے یہاں پہ discussion کر سکتے ہیں کوئی بھی topic پہ discussion کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی topic کو ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے comment section کے اندر جا کے یا پھر ہمارے چینل کی ویڈیو کے comment section میں topic topic جو post کر سکتے ہیں ہم ضرور اس کو cover کرنے کی پوری کوشش کریں اور اگر آپ کو ہماری کسی ویڈیو میں کسی جگہ پہ mistake نظر آتی ہے تو kindly اس mistake کو comment section میں آکے point out کر دیا کریں تاکہ آپ کی طرح ویڈیو دیکھنے والے جو باقی لوگ ان کی بھی correction ہو جائے تو پھر ملتے ہیں دوبارہ کسی next ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ